بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کل ہم لوگوں نے الاسٹسٹی او ٹیمینڈ کے بارے میں کچھ پڑا تھا اور یہ پوائنٹ الاسٹسٹی اور آرک الاسٹسٹی میں نے بتایا تھا آپ کو اس کو آپ لوگوں نے کر کے بھی دیکھا ہوگا کہ آرک الاسٹسٹی سے سہم انصر آتے ہیں چاہے آپ اے سے بھی تک میر کریں یا بی سے اے تک میر کریں تو اب ہم نے جو آج کوئیسٹن پڑھنا ہے وہ کوئیسٹن ہے کہ دیترمینٹس آف دی پیسل آسٹسٹی سٹی اپ دیمینٹ دیترمینٹس آف دی پیسل آسٹسٹی سٹی اپ دیمینٹ اس کو شروع کرتے ہیں جو ٹیرمنٹس اور پرائیس ایلاسٹیسٹی ہے ٹھیک ہے نا یہ اس قویسچن جو ہے وہ پیورلی تیوریٹیکل قویسچن ہے اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی گراف وگرہ نہیں ہے کوئی بارمولہ وگرہ نہیں ہے لیکن اس قویسچن کا مطلب کیا ہے اس قویسچن کا مطلب یہ ہے کہ what are the factors of price elasticity of demand کیا factors ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ price elasticity of demand جو ہے وہ ہو یا income elasticity ہو یا across price elasticity ہو ہر ایک میں پانچ پانچ ڈگریز ہوتی ہیں ایکچولی یہ determinants of price elasticity of demand جو ہے یہ determinants of degree of the price elasticity میں ہیں تو وہ ڈگریز میں نے آپ لوگوں کو پانچ بتائی تھی لیکن اس میں سے دو امپورٹنٹ جو ڈگریز ہیں نا وہ ہیں ایک ہے more elastic اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے less elastic more elastic کو میں نے بتایا تھا elastic بھی کہتے ہیں اور less elastic کو in elastic کہتے ہیں تو more elastic کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ more پرپورشنیٹ چینج اور اس کو ہم کہتے ہیں less پرپورشنیٹ چینج تو یہ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اس more پرپورشنیٹ چینج کو کہتے ہیں more پرپورشنیٹ increase اور more پرپورشنیٹ ڈگریز اور اس کو کہتے ہیں less پرپورشنیٹ ڈگریز اور less پرپورشنیٹ ڈگریز یہ پچھلا لیکچر دیکھیں گے نا اس میں یہ باتیں میں نے سمجھائی ہوئی اب ڈیٹرمنٹس میں دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ڈگریز جو ہیں price elasticity of demand کی یا تو more elastic ہو جاتی ہے یا پھر کیا ہو جاتا ہے less elastic ہو جاتی ہے سمجھ دیں نا ان ان دونوں میں سے ایک چیز ہے یعنی یا more elastic ہے یا less elastic ہے یعنی او پانچ میں سے بھی ہم دو پر آ رہے ہیں اس کوسچن میں ہم ان دو پر بات کریں گے یعنی less elastic اور more elastic یہ سمجھ گئے ہیں it's not working میں اس کو دوبارہ چلاتا ہوں یہ کام نہیں کر رہا تلی کیا ہوا سکتا ہے تو یہ اس قویشن کا مطلب آپ سمجھ آگے کہ ہم نے اس کی اندر ہیڈنگز کو پڑھنا ہے ڈیفرنٹ فیکٹرز کو پڑھنا ہے لیکن وہ فیکٹرز کیا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پرائیس لاسٹیسٹی او ڈیمینڈ مور الاسٹک ہوتی ہے اور کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پرائیس لاسٹیسٹی او ڈیمینڈ لیس لاسٹک ہوتی ہے تو اس میں پہلا جو فیکٹر ہے فرسٹ فیکٹر وہ ہے نیچر آف دا گوڈ نیچر آف کمورٹی یا نیچر آف دی گوڈ تو نیچر آف دا گوڈ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لگجریز ہوتی ہیں اب آپ بتائیں کہ کون سی چیزیں نیسیسٹیز جو ہیں اس میں آپ کتنی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں نیسیسٹیز کی اگر پرائیسیز میں چینج آ جائے تو آپ اس کی ڈیمینڈ میں کتنی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ اتری تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں وہ لیس لاسٹک ہوتی ہیں سمجھ آگی بات اور لگجریز جو ہوتی ہیں اگر ان کی قیمتوں میں تبدیلی آ جائے تو اس کے اندر آپ زیادہ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں مور لاسٹک ہوتی ہیں ان کو ہم مور لاسٹک کہیں گے ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے اگر ہم نیسیسٹی کی اگزیمپل لیں کہ پیٹرول ہے تو پیٹرول جو ہے وہ نیسیسٹی ہے اب پیٹرول کی پرائیس میں اضافہ ہو جائے تو پرائیس اور پیٹرول جو ہے وہ بڑھ جائے تو آپ اس کی ڈیمینڈ کم تو کریں گے لیکن کتنی کریں گے؟ اتنی کریں گے بس سمجھے ہیں نا یہ جتنا میں نے ایرو لگا کے آپ کو سمجھا رہا ہے یہ اتنی کریں گے آپ نے اس میں لاف ڈیمینڈ تو پورا ہوگا کہ پرائیس کے بڑھنے سے ڈیمینڈ کم ہوگی لیکن وہ اتنی زیادہ کم نہیں ہوگی اس طرح فر ایکزیمپل آٹا ہے تو پرائیس جو ہے وہ فلور کی وہ کیا ہو جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ڈیمینڈ تو کم ہوگی لیکن ڈیمینڈ تھوڑی سی کم ہوگی اتنی زیادہ نہیں کم ہو سکتی کیونکہ ضرورت ہے نا تو نیسیسٹیز کے اندر جو ڈیمینڈ کے اندر تبدیلی آتی ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں آتی ہے اس میں تھوڑی آتی تبدیل اس لیے وہ لیس لاسٹک ہوتی ہیں سمجھ گئے ہیں اسی طریقے سے اگر فرض کریں پرائیس جو ہے وہ فلور کی کم ہو جاتی ہے تو آپ کیا دو روٹیاں کھا رہے ہیں تو دس دس کھانا شروع کر دیں گے ایسا بھی نہیں ہوگا تو ڈیمینڈ بڑھے گی تو صحیح آٹے کی لیکن وہ بھی کتنی بڑھے گی اتنی بڑھے گی سمجھ گئے ہیں نا تو یہ دیکھیں اتنی سے بڑھے گی سمجھ آگی بات اس کا مطلب اس میں اضافہ بھی کم ہوتا ہے اور کمی بھی کم ہوتی ہے اور جس میں اضافہ بھی کم ہو اور کمی بھی کم ہو جیسے لیس پرپورشنیٹ ڈکریز اور لیس پرپورشنیٹ انکریز ہو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ انیلاسٹک ہوتا ہے یا پھر وہ کیا ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں اسی طریقے سے اب فور اگزیمپل میں پیٹرول کی بات کر رہا تھا پیٹرول جو ہے وہ فرض کر لیں کہ وہ کم ہو جاتا ہے تو کیا آپ کیا کریں گے کتنی دیمینڈ بڑھا دیں گے کتنی بڑھا دیں گے بس یہ تو نہیں ہوگی آپ اتنی دیمینڈ بڑھا دیں تو اس میں روٹیاں پکانا شروع کر دیں ایسا تو نہیں ہوگا نا پیٹرول سے تو گاڑی چلنی تو دیمینڈ جو ہے وہ پرائیس کے کم ہونے سے بڑھے گی لیکن کتنی بڑھے گی تھو� کمی بھی تھوڑی ہو رہی ہے اضافہ بھی تھوڑا ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا تو جس کے اندر اب یہ فیکٹر ہم پڑھ رہے ہیں کہ کم آڈیٹی کی نیچر ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ڈگری ہے لاسٹی سٹی او ڈیمینڈ ہے وہ کیا ہے لیس لاسٹی اسی طریقے سے اگر ہم لیکجریز کی طرف آ جائیں لیکجریز جو ہے وہ فور اگزیمپل آپ کہتے ہیں کہ ایک کسی شخص کے لیے اے سی ہے ایئر کنڈیشنر ایسی جو ہے وہ لیکجری ہے یہ اس کی اگزیمپل ہے اور فرس کرتے ہیں کہ ایسی کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے ایسی کی قیمت میں جب اضافہ ہوگا تو اقارڈنگ ٹو لاف ڈیمینڈ جو ہے وہ ڈیمینڈ میں کمی تو آئے گی لیکن بہت زیادہ کمی آ جائے گی سب لوگ کہیں گے جی ہم نہیں خریدتے جب سستہ ہوگا تب لے لیں گے اتنی کوئی امرجنسی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اس کی ڈیمینڈ میں زیادہ کمی آ سکتی اور اگر پرائیس جو ہے وہ ایسی کی تھوڑی سی آپ کم کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیمینڈ میں بہت زیادہ اضافہ آ گئے تو اس میں اضافہ بھی زیادہ ہوگا اور اس میں کمی بھی زیادہ ہوگی اس لیے یہ کیا ہے یہ مور الاسٹک ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایکنومکس کے جو لاز ہے نا وہ اتھینٹک نہیں ہے یہ کوئی آپ فزکس نہیں پڑھ رہے ہیں نہ کمیسٹری پڑھ رہے ہیں نہ کوئی آپ مطلب نیچرل سائنسیز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ سوشل سائنس ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے وہ انسانی رویے سے ہے تو رویے کو کوئی ہم نے ایکنومک لاز میں کنورٹ کیا ہوا ہے اس لیے آپ کہیں جی کہ ایکزیمپل دیں اس کی تو ایکزیمپل جو ہے وہ ویری کرتی رہے گی کوئی ہم ایکزیکٹ ایکزیمپل نہیں دے سکتے جیسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک شخص ہے وہ جیسے میں ملتان سے ہوں تو یہاں پر بہت گرمی پڑتی ہے اب یہاں پر ایسی جو ہے وہ نیسیسٹی ہے یعنی ایسی جو ہے ایر کنڈیشنر جو ہے وہ لگجری نہیں ہے یہاں پر یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایر کنڈیشنر جو ہے وہ لگجری نہیں ہے بلکہ نیسیسٹی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی کو آپ جنرلائز کر کے نہیں لکھ سکتے کہ ایسی ہمیشہ ہی ہر شخص کے لیے ہی لگجری ہوگا کسی کے لیے نیسیسٹی بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے کار فرض کر لیں کار اب کار جو ہے وہ آپ کہیں جی وہ لگجری ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کے لیے نیسیسٹی ہو سمجھ رہے ہیں نا فرض کریں ایک بندے کو ڈسٹ لرجی ہے تو وہ کہے گا میرے لیے تو کار ضرورت ہے نہیں سمجھ جائے اور ہو سکتا ہے دوسرے شخص کے لیے وہ کیا ہو لگجری ہو اس لیے بات کو سمجھ رہا ہے اگزیمپلز جو ہیں وہ پرسنٹو پرسنٹ ویری بھی کر سکتی ہیں کہ ایک پرسنٹ کے لیے وہ لگجری ہو دوسرے پرسنٹ کے لیے وہی چیز جو ہے وہ نیسیسٹی ہو تو اصل چیز یہ سمجھ رہی ہے کہ اس چیز کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کی ڈیمینڈ میں کتنی تبدیلی آتی اگر بہت زیادہ تبدیلی آتی تبدیلی میس کے اضافہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور کمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر مور الاسٹک ہے اور اگر اسی طریقے سے کسی ایک چیز کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے اس کی ڈیمینڈ میں بہت تھوڑی تبدیلی آتی ہے تھوڑی تبدیلی مطلب کہ کمی بھی تھوڑی آتی ہے اور اضافہ بھی تھوڑا ہوتا ہے قیمت کے مقابلے میں تو پھر وہ لیس لاسٹک ہے یہ بات سمجھ کے آپ کسی بھی چیز کی اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اس میعار پر پورا اترتی ہے تو یہ لیس لاسٹک ہے اور اس کی ڈیمینڈ اور اگر نہیں اترتی اس رول پر پورا تو وہ مور لاسٹک ہے سمجھ گیا نا اب آپ اس پر یہ نہیں کہیں گے جی آپ نے کہا تھا کار جو ہے وہ لگجری ہے تو بھائی وہ لگجری کسی کے لیے ہوگی کسی کے لیے نہیں ہوگی اسی کسی کے لیے لگجری ہوگا کسی کے لیے نہیں ہوگا جیسے میں نے آپ کو ملتان کی ایک سیمپل دی لیکن اصل چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ جس کے لیے بھی جو چیز نیسیسٹی بنتی ہے وہ لیس لاسٹک ہے اور جس کے لیے جو چیز لگجری ہوتی ہے وہ مور لاسٹک ہے یہ چیز تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ رول ہے یہ اب نیسیسٹی کون کس کو کیا سمجھتا ہے یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ کار کسی کے لیے لگجری بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے نیسیسٹی بھی ہو سکتی تو یہ جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ چیز فلانے کے لیے لگجری ہے اور لگجری میں بتائیں کیا کریں گے یا پھر جیرنلی کار ایسی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیوریبلز ہوتی ہیں سمجھنے ہیں لگجریز یا ڈیوریبلز جو ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں وہ مور الاسٹک ہوتی ہیں تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا ڈیوریبل کہتے ہیں جو کہ جس کی لانگے وٹی جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ ہوتی ہے ڈیوریبل ڈیوریبل مینز ڈیوریبل گوڈز ڈیوریبل مینز اس کو ڈیوریبل گوڈز بھی کہتے ہیں ڈیوریبل کا ویسے مطلب ہوتا ہے پائیدار اس کو ڈیوریبل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ڈیوریبل بھی کہتے ہیں ڈیوریبل مینز وچھ ہز لانگے وٹی لانگے وٹی کا مطلب ہے عمر اس کی مور دن مور دن ون ایئر جیسے سوفا ہے اب سوفا جو ہے ڈیوریبل جن کی جو لائف ہے وہ ایک سال سے زیادہ کی ہے تو اے سی بھی دیکھ لیں ایک سال سے زیادہ چلتا ہے واشنگ مشین بھی ایک سال سے زیادہ چلتی ہے تو جو بھی ڈیوریبل گوڈز ہوتی ہیں وہ مور الاسٹک ہوتی ہیں ان میں آپ زیادہ تبدیلی لا سکتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آگئی تو لگجریز جو ہیں وہ بھی ڈیوریبل میں آ سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا اے سی اے سی بھی ڈیوریبل ہے اسی طریقے سے کار بھی ڈیوریبل ہے ٹیلی ویژن بھی ڈیوریبل ہے تو یہ کیوں ہے کیونکہ ان کی جو لائف ہے وہ ایک سال سے لانگے وٹی کا ہے مور دن ون یئر تو وہ ڈیوریبل گوڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ کیا ہوتی ہیں مور الاسٹک تو اب آپ نے گوڈ کی پہچان کرنی ہے کہ اب پیٹرول جو ہے وہ نیسیسٹی ہے گھی جو ہے وہ نیسیسٹی ہے آٹا کیا ہے نیسیسٹی ہے پانی کیا ہے نیسیسٹی ہے تو یہ ضرورت ہے لوگوں کی اور اس میں ان کی قیمت اس لیے دیکھیں قیمتیں بڑھیں گی بھی انہی چیزوں کی کیونکہ اس کی قیمت بڑھنے کے باوجود بھی لوگ اس کی ڈیمینڈ میں اتنی زرہ تبدیلی نہیں لاتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ باقی جو ڈیوریبلز ہوں گی ان میں لوگوں کو پتا ہے یا جو بیچنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی قیمت میں زرہ تبدیلی لے کے آئے تو تو وہ ان کی ڈیمینڈ میں بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے سمجھ گئے ہیں تو یہ پہلا پہلا پوائنٹ سمجھ آگیا آپ کو نیچر آف دا گوڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو تین طرح کی بتائی ہیں باتیں ایک یہ دوسری یہ اور تیسری یہ ٹھیک ہے نا جی تو نیچر آف دی تین نیچر بتائی ہیں میں نے ایک نیسیسٹیز ایک لگجریز اور ایک جو ہے وہ ڈیوریبلز تو یہ اس پورے کوسچن میں ہم نے ہیڈنگز ہی پڑھنی ہے یہ پہلی ہیڈنگ تھی اور اس میں فیصلہ ہم نے ان دو چیزوں کا کرنا ہے یہ مور الاسٹک ہیں یا لیس الاسٹک ہیں سمجھ آگی بات تو اب آکے چلتے ہیں دوسری ہیڈنگ پڑھتے ہیں دوسری ہیڈنگ ہے سبچیٹیوٹس سبچیٹیوٹس اب سبچیٹیوٹس کل میں نے پڑھایا تھا سبچیٹیوٹس کو کہتے ہیں جو کہ جو کہ alternatively use ہوتی ہیں اس لیے سبچیٹیوٹس کو alternative alternative goods بھی کہتے ہیں تو سبچیٹیوٹ اور جیسے میں نے آپ کو ایکزامپل دی تھی پیپسی اور کوک ہے نا یہ سبچیٹیوٹ ہے جو کہ سیم پرپس کے لیے use ہو رہی ہوتی ہیں وہ سبچیٹیوٹ ہوتی ہے جیسے میں آپ کو اکنامیس پڑھا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی کوئی پڑھائے تو اگر پڑھائے تو آپ کہیں گے یہ فلانس ڈاکٹر رمضان کہنا یہ سبچیٹیوٹ ہے سمجھنے یہ بات سبچیٹیوٹ سبچیٹیوٹ کو آلٹرنیٹیو گوڈز بھی کہتے ہیں یعنی which can be used for one another یعنی ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں جو کٹھے استعمال ہوتی ہیں وہ جوائنٹ ہوتی ہیں یعنی which are used جوائنٹ جوائنٹ گوڈز ہوتی ہیں which can be used for one another or سبچیٹیوٹ اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سبچیٹیوٹ کے حوالے سے کیا ہے for example آپ جو ہے وہ ایک دکان پر جاتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے چاہے چاہیے تو وہ کہتا ہے کون سی جناب تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے لپٹن چاہے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایڈویٹیزمنٹ سنی ہوگی یہ ایک تنز ہے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ ہمارے لوگ جا کے یہ کہتے ہیں ہمیں چاہے چاہیے وہ بائی نیم نہیں ڈیمینڈ کر رہے کہ ہمیں فلان چاہے چاہیے برینٹ نہیں بتا رہے وہ آپ جا کے کہتے ہیں پولیش چاہیے جناب ہمیں ایک ریفریجریٹر چاہیے ہمیں ٹی وی چاہیے ٹی وی کون سا چاہیے کس کمپنی کا چاہیے ہم ایسی نہیں بات کرتے تو آپ اس لئے انہوں نے سمجھایا ہے کہ چاہے چاہیے وہ اگر وہ سیانہ ہے دکاندار تو وہ کہتا ہے اچھا میں چاہے دیتا ہوں وہ چاہے دے گا جس میں سب سے زیادہ بینیفیٹ ہوگا اس کو وہ پوالیٹی کے حوالے سے اور پرائس کے حوالے سے وہ چیز اٹھا کے دے گا جس میں اس کو فائدہ ہے تو اس لئے برینڈ کے ساتھ چیز مانگنی چاہیے لیکن چلیں یہ تو ایک علیدہ سے میں نے بات سمجھائی سچی چیوٹ جو ہے تو آپ نے کہا جی کہ ایک چائے ہے اچھا پھر آپ نے کہا ایک بی چائے ہے ایک چائے ہے ایک 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 ایف ہے ایک جی ہے اور پتہ نہیں کتنی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں میری بات سمجھ تو یہ سارے دوسرے یہ ساری کیا ہیں یہ ساری چائے ہیں اے ای ٹی بی ٹی سی ٹی ڈی ٹی یہ اس کے نام ہیں اور یہ پتہ نہیں اور بہت سارے اور بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ کون سی چائے لیتے تھے آپ اے چائے لیتے تھے اور پتہ چلا کہ اے چائے والوں نے اپنی چیز کی قیمت تو کتنی کمی کر دیں گے آپ بہت زیادہ کمی کر گے کیونکہ آپ کہیں گے اے مہنگی ہوگی تو میں بی بی لے سکتا ہوں سی بی ڈی بی ای بی ای بی جی بی اور پتہ کیونکہ اس کے سبچیٹیوٹ ایویلیبل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی چیز کے کسی ایک پروڈکٹ کے ایک سے زیادہ سبچیٹیوٹ بہت زیادہ سبچیٹیوٹ موجود ہوں تو اس کی ڈیمینڈ میں بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے اب فرض کریں ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں یہ میں نے آپ کو اگزیمپل دی کس کی بھلا یہ ٹی کی اگزیمپل دی ٹھیک ہے نا تو اب اگزیمپل ایک اور لیتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں ایک سرجن ہے تو سرجن کون ہوتا ہے جو سرجری کرتا ہے جو آپریشن کرتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی سرجن نہیں ہے اب یہ سرجن کہتا ہے کہ میں آپ کرنے کے اتنے پیسے زیادہ لوں گا تو اب آپ اس کی ڈیمینڈ میں کتنی کمی لے آئیں گے جبکہ آپ کے پاس سبچیٹیوٹ ایک ہی ہے یہ ہو سکتا یہ بھی نہ ہو تو پھر آپ اس کی دیمینڈ میں کتنی کمی کر لیں گے میری بات سمجھ آئی ہے تو کیونکہ اب آپ کو سبچیٹیوٹ نظر نہیں آرہے یہاں کوئی سبچیٹیوٹ نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کی دیمینڈ میں زیادہ کمی نہیں لاسکتے سمجھ زیادہ سبچیٹیوٹ ہوں گے تو اتنی زیادہ وہ کیا ہو جائے گی اس کی دیمینڈ مور الاسٹک ڈیمینڈ ہوگی اور اگر لیس سبچیٹیوٹ ہیں جیسے میں نے آپ کو سرجن کی اگزیمپل دی اس کا متبادل نہیں ہے یا بہت تھوڑے سرجن ہیں تو پھر اس میں تبدیلی بھی کتنی لے کے آ سکتے ہو پھر آپ تو تبدیلی بھی تھوڑی آئے گی تو وہ less elastic ڈیمینڈ ہوگی اس کا مطلب more سبچیٹیوٹ more elastic ڈیمینڈ less substitute less elastic ڈیمینڈ تو آپ تبدیلی ادھر زیادہ لاز سکتے تھے کیونکہ آپ کو اس سے زیادہ مل رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں تو جیسے 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 آپ لوگ جب آیا تھا یہ جو میسنجر اور فیس بک اور یہ تو اس وقت لوگ ایک دوسرے سے میسنجر پر بات کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا فرینڈز ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا ایک فرینڈ نہیں ہے تو ایک سے زیادہ فرینڈ چارس چار سو فرینڈ تو کبھی اس سے بات چرو کرتے تھے کبھی اس سے کرتے تھے کبھی اس سے کرتے تھے تو اس کا مطلب تبدیلی بہت زیادہ لاسکتے ہوں اور پتہ چلے اگر ایک بندے کی فرینڈ لسٹ میں ایک ہی فرینڈ ہے تو اب وہ کتنی تبدیلی لے آئے گا کہ میں اس سے بات نہیں کرتا تو پھر کس سے کرے گا سمجھ زیادہ سبچیٹیوٹ ہوں گے اتنی زیادہ لاسٹک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے دوسری ہیڈنگ ٹھیک ہے سبچیٹیوٹ تو اس کا میں نے رول لکھ دیا کہ مور سبچیٹیوٹ مور لاسٹک ڈیمین اور لیس سبچیٹیوٹ لیس لاسٹک ڈیمین اب تیسرے پہ آ جاتے تیسرا آف یوز اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز کے کتنے استعمال ہیں چیز ایک ہی ہے لیکن اس کا یوز کیا کیا ہو سکتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے جیسے فور اگزیمپل آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹری سٹی کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں الیکٹری سٹی کی بات کرتے ہیں تو بجلی کو کہتے ہیں بجلی تو بجلی کی بات کرتے ہیں اب یہ ایک پروڈکٹ ہے اب اس کے یوز دیکھیں تو آپ کہیں کہ ٹی وی چلا لیں اس سے کمپیوٹر چلا لیں اس سے آپ ریفریجریٹر چلا لیں ٹھیک ہے نا اس سے آپ جو جوسر مشین واشنگ مشین اور آئرن پتہ نہیں کیا کیا اس سے چلا سکتے ہیں تو اس کے کتنے یوز ہیں یعنی چیز ایک ہے اس سے مطلب اسطری کر لیں ٹی وی چلا لیں واشنگ مشین ہے کمپیوٹر ہے ریفریجریٹر ہے اور پتہ نہیں جس چیز یوز یوز کہ وہ پین کلر ہے اب وہ پین کلر ہے تو اس کے علاوہ اس کا یوز کیا ہے صرف پین کو کل کرنا آپ کہیں جی کہ آپ بھوک نہیں لگتی تو پھر بھی کھالیں تو یہ نہیں کر سکتے ہے آپ کہیں جی کہ آپ کوئی اور ایشو ہے بلڈ پریشر ہے تو اس کا یوز ہی ایک ہے میری بات سمجھ آ رہی ہم یوز پہ بات کر رہے تو یوز ہی اس کا ایک ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو اس کے اندر آپ کتنی تبدیلی لے کے آسکتے نہیں لا آسکتے کیونکہ اس کا یوز ہی ایک ہے تو جس کے یوز زیادہ ہوں گے اس میں تبدیلی بھی زیادہ آسکتی جس کے یوز تھوڑے ہوں گے اس کی تبدیلی بھی تھوڑی ہوگی سمجھ رہے تو مور یوز مور یوز آف ایک گوڈ مور لاسٹک ڈیمین اور لیس یوز آف گوڈ لیس الاسٹک ڈیمین سمجھ آئی بات تو اس کا دیکھیں آپ کے پاس آپ کے دادا جی کی فوٹو ہے گرینڈ فاردر گرینڈ فاردر فوٹو ہے مطلب فر ایسیمپل تلہا ہے تلہا کے والٹ میں اس نے اپنے دادا جان کی فوٹو رکھی ہوئی ہے اب اس فوٹو کا یوز کیا ہے یوز کس کے لیے ہے یوز is only for تلہا وہ صرف تلہا کے لیے ہے آپ کے تلہا کہے لیں جی سارے فوٹو کاپی کرائیں سارے اپنی فوٹو اس کی دادا جان کی فوٹو سارے ایک کاپی کرا کے نا اپنے پرس میں رکھ لیں تو لوگ ایکنومکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ پڑھیں گے یا بزنس کے لوگ پڑھ لیں گے یا وہ کامرس کے لوگ پڑھ لیں گے اس کے لاوہ کتنے لوگ ایکنومکس کی آپ جا کے فزیکس والوں کو کہیں کہ ایکنومکس کی بک پڑھیں تو ان کا یوز ہے یعنی فزیکس والوں سے کہیں فزیکس جو ہے انہیں کہیں پڑھیں ایکنومکس تو وہ کہیں کہ ہم نے کیا کرنی پڑھیں مارو اس کو کہ مسٹری والوں سے کہیں کہ آپ ایکنومکس کی بک پڑھیں تو اس کے لئے کیا ہے یوز نہیں میری باس ملیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی ایک کے لیے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ مور الاسٹک ہو جائے اب یہ ان لوگوں کے لئے یہ اتنی تبدیلی نہیں لہا سکتے نہ ایکنومکس والے نہ بزنس والے نہ کامرس والے ایکنومکس کی بک کے حوالے سے کتنی تبدیلی لے آئیں گے انہیں لینی لینی ان کے لئے ضرورت ہے یہ لیس لاسٹک ہو جائے جس کے یوز کام ہوں گے اس کے لئے ضرورت ہوگی جس جو اس کو لے رہا ہے یہ رول یاد رکھنا کہ جتنے یوزز زیادہ ہوں گے اتنی مور الاسٹک ہوگی جتنے یوزز کام ہوں گے اتنی لاس الاسٹک یہ سمجھ گئے ہیں یہ تیسرا ہیڈنگ تھی جو میں نے آپ کو سمجھ ہی یوز ورائیٹی آف دی یوزز ورائیٹی آف دی یوزز آچھا تو یہ تین باتیں ہوگی چوتھی بات کرتے ہیں چوتھی ہیڈنگ پہ بات کرتے ہیں اور چوتھی کیا ہیڈنگ وہ ہے چوتھی ہیڈنگ ہے دی فرد دی فرد کنزمشن تو دی کنزمشن کنزمشن کا مطلب ہوتا ہے خرچ دی فرد کا مطلب ہوتا ہے ملتوی کر دینا ملتوی کرنا تال دینا ملتوی کر دینا ٹھیک نی دی دی فرد کنزمشن کنزمشن کا مطلب ہے کہ خرچ کرنا تو آپ استعمال کرنا تو دی فرد کنزمشن اب یہ دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کی کنزمشن کو ملتوی کر سکتے ہیں اور روٹی ہے آپ کہیں یہ روٹی میں آج نہیں کھاتا تو یہ نہیں ہو سکتا آپ روٹی کی کنزمشن کو دی فرد نہیں کر سکتے کہ نہیں روٹی میں نہیں کھانی آج روٹی کھانی پڑے گی اسی طریقے سے آپ کہیں دوائی اگر بیمار ہیں آپ کہیں میں اس کی کنزمشن نہیں کرتا دی فر کر دی تو نہیں کھاتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ جن کی کنزمشن کو آپ دی فر نہیں کر سکتے نو نو ڈی فرد کنزمشن جن کی کنزمشن کو آپ دی فر نہیں کر سکتے وہ ضروری ہیں وہ less elastic ہیں ان میں تبدیلی سمجھے جس کے اندر سوری جس کے اندر آپ ڈیفر کر سکتے ہیں ڈیفر ڈیفر جس کی کنزمشن کو آپ ملتوی کر سکتے ہیں جیسے آپ کہیں جی کہ میں نے جو ہے وہ کارپٹ خرید لیکن اب آپ کو لگتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اس کو کہتے نہیں جب سستی ہوگی تب لے لیں گے تو اس میں تبدیلی زیادہ آسکتی ہے نا تو وہ مور الاسٹک ہے ٹھیک ہے نا ییس جس کے اندر ڈیفر ہو سکتا ہے وہ مور الاسٹک ہے جس کے اندر ڈیفر نہیں ہو سکتا ہو لیس الاسٹک کیونکہ جیسے میں نے ایڈیسن کھانی ہے تو وہ ڈیفر نہیں ہو سکتی ہے جو ضرورت ہوتی ہے وہ لیس الاسٹک ہوتی جو جس میں ڈیفر کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کارپٹ ہے آپ نے کہا جی نہیں میں اس کو نہیں لیتا کوئی اتنی امرجنسی نہیں ہے مجھے تو وہ مور نامس کی سولان والی ملتی ہے وہ ہمارے سیبس کے مطابق نہیں تو وہ میں نے سٹوڈنٹ کے ذمہ لگا سمی کے تو بچارہ خود پی کر رہا ہے اس کو پوٹا سٹیٹ والوں کو اور وہ اس کو پی ڈیف میں کنورٹ کروارہ رہا ہے محمد سمی تو وہ انشاءاللہ اس نے کہا ہے کہ میں ایک دو دن تک آپ کتاب بجواتا ہوں پھر آپ سب کو دے دی جائے گا تو انشاءاللہ جو ہی وہ پی ڈیف میں بک آتی ہے تو وہ میں آپ کو شیئر کروں گا تو وہی سے آپ نے پرنٹ لے لینا ہے اور اس کو پرنٹ لے کے بائنڈ کروا کے وہاں سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ن تو پھل حال میں نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ سیما کی بک کے لاوہ ہم نے کوئی بک نہیں پڑھنی وہیں سے سارا پیپر آنا ہے وہیں ساری چیزیں پڑھنی ہم لوگوں نے تو اسی سے جو فیکٹر ہے وہ ہے habits and customs habits and customs تو habits کہتے ہیں عادتیں ٹھیک ہے habits کسے کہتے ہیں عادت کو custom کہتے ہیں رسم اور رواج کو جو رسم ہوتی ہیں رواج ہوتے ہیں کسی بھی society کے اندر اب وہ جو habits ہیں وہ اس میں تبدیلی زیادہ لا سکتے ہیں آپ کی کوئی عادت ہو آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کی آپ پینے کی عادت ہے اور پتہ چلتا ہے کہ price جو ہے اس سگریٹ کی وہ بڑھ گئی ہے تو آپ اس کی demand میں کتنی تبدیلی لے کے آئیں گے اتنی یا اتنی اتنی لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تبدیلی نہیں لا سکتے کم تبدیلی آئے گی جو چیز habit میں ہوتی ہے وہ less elastic ہوتی ہے سمجھ آگی habits میں زیادہ تبدیلی نہیں لائی جا سکتی اور اسی طریقے سے ان میں بھی زیادہ تبدیلی نہیں لائی جا سکتی تو habits and customs are less elastic میری بات سمجھ آگی habits and customs are less elastic رسم و رواج ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے شادی جو اب کرنی ہے وہ آپ نے شادی حال میں کرنی ہے تو اب بتائیں اب شادی حال والا یہ رسم بن گیا اب گھر میں شادی نہیں ہوتی اب سب کو باروں بار لوگ چھوڑ کے آجاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو گھر سے نہیں الویدہ کہتے تو وہ شادی حال سے لوگ کر دیتے ہیں habit اپنا custom بن رواج بن گیا اور پتہ چلے شادی حال والوں نے قیمت زیادہ کر دی تو وہ کتنی اس کی ڈیمینڈ میں کمی لے آئیں گے اتنی سمجھ آرہی تو اتنی یعنی کتنے لوگ اس کی ڈیمینڈ میں کمی لے آئیں گے میں نہیں جاؤں گا آپ نہیں جائیں گے سکتا ایک دور نہ جائیں گھر سے شادی لیکن زیادہ تر لوگ اس کی ڈیمینڈ میں کمی نہیں کریں شادی حال کی قیمت میں اضافہ ہونے ضرورت ہوتے فیشن وہ آپ نے کرنا ہی کرنا تو اس کی قیمت جتنی بھی زیادہ ہو آپ کرنے کو تیار ہے اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے چھٹی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ یہ دو طرح کے ہیں نمبر ون ویری ہائی پرائس اور ایک ہے نمبر ٹو ویری لو پرائس آپ مجھے بتائیں کہ کون سی پروڈکٹ ہوں گی اور کون سی مور لاز ٹھیک ہو گی میں ایک جیسے ایک جوتہ ہے وہ پانچ سو روپے کا آتا ہے ایک جوتہ کتنے کا آتا ہے پانچ سو روپے کا آتا ہے یہ شو پرائس ہے نا شو پرائس کتنی ہے پانچ سو روپے اور ایک جوتہ جو ہے وہ ہے پر ایک جیمپل وہ آتا ہے پانچ ہزار روپے یہ آپ کے سامنے پانچ تو ان دونوں میں کیا ہے ان کی قیمتوں میں آپ فرق دیں تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ایک جوتہ پانچ سو روپے کا ہے اور ایک جو ہے وہ پانچ ہزار روپے ہے تو کون سا لیس لاس ٹھیک ہے کون سا لیس لاس ٹھیک ہے دونوں ہی لیس لاس ٹھیک کیوں بھلا دونوں ہی کیا ہیں لیس لاس ٹھیک ہیں کیوں بھلا کیونکہ ویری ہائی پرائیس پہ کون لو خریدتے ہیں ویری ریچ پیپل اور ویری لو پرائیس پہ کون وہ اتنی زیادہ تبدیلی نہیں لاس سکتے جنہوں نے گھڑی ایک لاکھ والی باندھ نہیں ہے نا انہوں نے ایک لاکھ والی باندھ ہے اور جنہوں نے سو اور پہ والی گھڑی پہن نہیں ہے سو پہن پہن نہیں تو تو وہ ان کی اس میں زیادہ تبدیلی نہیں لاسکتے ایک لاکھ والے سے کہیں سو والی پین لے کری ٹائم ہی دیکھنا ہے نا تو وہ کہے گا نہیں میں تو ہزار ایک لاکھ والی پین ہوں گا اور اسی طریقے سے پانچ سو والے سے کہیں کہ ایک لاکھ کی پین ہے تو وہ کہے گا میں پاگل ہوں میں اتنی مہنگی گھڑی کیوں پین ہوں تو دونوں دونوں قسم کی چیزیں جو ہیں دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ان کی ڈیمینڈ جو ہے لیس لاسٹک ہوتی ہے ویری ہائی پرائیس پہ خریدنا ویری ریچ پیپل کے لیے ضرورت ہے ضرورت ہے اور ویری لو پرائیس پہ چیزوں کو خریدنا ویری پور پیپل کے لیے ضرورت ہے وہ اس میں زیادہ تبدیلی نہیں لاسکتے اس لیے دونوں جو ہیں وہ لیس لاسٹک ٹھیک ہو گیا اوکے اس کے بعد ہے نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ڈسٹیویشن آف ویلت سیونتھ ہیڈنگ آپ نے اس کو سمجھنا ہے چیزوں کو کہ یہ کیا ہے ڈسٹیویشن آف ویلت اب آپ کیا کریں یہ جو ڈسٹیویشن تھی پہلے کہ کچھ لوگ بہت امیر لوگ تھے اور کچھ لوگ بہت غریب لوگ تھے اب جو پور ہیں وہ پور پیپل پرز کریں ریچ ہو جاتے ہیں اور جو ریچ ہیں ریچ پیپل جو ہیں وہ پور ہو جاتے ہیں اب کیا ہوگا اب جو چیزیں پہلے لیس لاسٹک تھیں وہ دونوں کے لیے کیا ہو جائیں گی مور لاسٹک ہو جائیں گی سمجھ آئی بات اب وہی پانچ سو والا جوتہ اس کے لیے مور لاسٹک ہو جائے گا اور اس کے لیے وہی پانچ زار والا جوتہ وہ مور لاسٹک ہو جائے گا کیونکہ آپ دونوں زدہ دبدیلے لے کے آئیں گے غریب آدمی اب امیر ہو گیا ہے تو آپ پانچ سو کے بجائے پانچ سو والا جوتہ خرید سکتا ہے اس طرح سے امیر آدمی اب غریب ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے گا اب وہ پانچ زار کے بجائے پانچ سو والا خرید سکتا ہے تو جب بھی ڈسٹیبیشن آف ویل چینج ہو گی ڈگری آف ڈیلاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی لیس لاسٹک سے وہ کیا ہو سکتی ہے مور لاسٹک ہو سکتی ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا جی آگے چلتے ہیں یہ سیونتھ ہیڈنگ کے بعد ایٹھ پہ آتے ہیں ایٹھ پہ میں بتا رہا ہوں ریلیٹیو ایمپورٹنس ریلیٹیو ایمپورٹنس ان ایکسپینڈیچر ریلیٹیو ایمپورٹنس ان ایکسپینڈیچر اب میں ایک جگہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ باس سنا کہ میں ایک جگہ پہ انٹریو لینے کے لیے گیا تو میں نے کوئی کنامیس کا سٹوڈن تھا ٹیچر تھا اس سے میں نے پوچھا کہ what is relative تو اس نے کہا relative means سر رشتے دار تو میں تو ایک نامیس میں پوچھ رہا تھا تو اس نے کہا رشتے دار میں نے کہا very good تو آپ کو تو پتا ہے تو relative کا مطلب انگلیش سے اردو درشمہ کریں تو رشتے داری ہوتا ہے لیکن یہاں پر relative کا مطلب ہے in comparison with in comparison with یعنی جب آپ کسی سے مقابلہ کر رہے ہوں ٹھیک تو آپ کہتے ہیں relatively یہ بہتر ہے مطلب دو سوٹ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں دو سوٹ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ this suit is more better than this تو یہ relatively آپ بتا رہے ہیں in comparison with this suit this suit is more better یا آپ کہتے ہیں کہ یہ دو ٹیلی ویزن ہے تو ان میں سے آپ کہتے ہیں relatively یہ بہتر ہے یعنی comparison کرتے ہو دیکھیں تو یہ زرادہ بہتر ہے relative کا مطلب ہے comparison کرنا importance in expenditure اچھا آپ یہ زرادہ سمجھیں آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا budget یہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے بھی بھی بڑا لمبا چھوڑا سلیبا سا ایک نامیس کا تو بجٹ بھی آئے گا تو یہ پورا چپٹر آئے گا بجٹ کا لیکن فیلحال بجٹ میں بتا رہا ہوں بجٹ کا لفظ سنا ہوگا تو بجٹ کا مطلب ہے بجٹ بجٹ is a financial plan یہ میں سے بول دیتا ہوں بجٹ is a financial plan which shows the anticipated revenues and proposed expenditures during a year سمجھے اگر سال کا ہے any budget shows budget budget sorry budget is a budget is a budget is a financial plan which show anticipated 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 expected which shows the anticipated revenues and proposed proposed expenditures expenditures proposed expenditures جو آپ نے تجویز کیا ہے کہ میں نے یہاں یہاں خرج کرنا ہے بجٹ بجٹ کیا ہوتا ہے بجٹ جو بھی ٹائم پیریڈ جو بھی ٹائم پیریڈ کا ہوگا ہے ایک دن کا بھی بجٹ بنا سکتے ہیں ایک مہینے کا بھی ایک سال کا بھی depend کرتا ہے جو بھی ٹائم بجٹ ہمیشہ فیوچر ٹینس میں ہوتا پلان ہوتا نا پلان ہمیشہ آنے والے دنوں کے لئے ہوتا تو بجٹ پلان ہے اور فنانشل پلان ہے اور یہ آپ کے anticipated revenue کو شو کرتا ہے کہ revenue کتنے ملیں گے آنے والے دنوں میں کہاں سے پیسے آئیں گے اور کہاں خرچ کرنے ہے کہاں سے مطلب یہ ہوا کہ بجٹ جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے income یعنی revenue اور دوسرا ہوتا ہے expenditure یعنی اخراجات اب جب میں آپ سے پوچھ ہوں کہ Mr. X آپ کے ایک مہینے کا expenditure کیا ہے یا آپ کے ایک مہینے کا بجٹ بتائیں تو آپ کے گھر کا بجٹ بنتا ہے آپ کے صوبے کا بجٹ بنتا ہے آپ کے ملک کا بجٹ بنتا ہے اور آپ کا بھی بجٹ ہوتا ہے ایک مہینے کا بنا رہے ہیں تو بجٹ تو کسی بھی entity کا ہو سکتا ہے کسی شہر کا کسی ملک کا کسی گھر کا کسی فرد کا کسی کا بھی ہو سکتا ہے تو اس میں دو ہی چیز ہوتی ہیں کہ 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 کسی آئیں گے اور کہ کہ خرچ کر رہے ہیں اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا گھر سکتا یہاں پہ غور کیجئے فرض کریے کہ انکم یہاں یہاں سے آنی ہے وہ آپ جو بھی سورس ہوں گے ایک سورس دوسرا سورس تیسرا سورس جو بھی ہوگا وہ آپ بتا دیں گے کہ شاپ سے اتنے پیسے آنے تو شاپ سے شاپ کا رینٹ اتنا آئے گا ابو جان اتنے پیسے کما کر آئیں گے ہمی اگر کام کرتی ہیں ورکنگ ویمن ہے تو اتنے پیسے آئیں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی سورس ہوں گے وہ سارے ادھر آپ لکھتے جائیں گے پھر آپ ایکسپینڈیچر پہ بات کرتے ہیں میں تین چار ایکسپینڈیچر گنوا رہا آپ نے وہ گننے کے بعد مجھے بتانا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ٹوٹ پیسٹ ہے اور اس پہ ایک مہینے میں آپ سو روپے خرچ کرتے ہیں پھر میں کہتا ہوں نیوز پیپر ہے تو نیوز پیپر پر آپ ہزار روپے اور اس پہ فور اگزیمپل آپ دس ہزار روپے خرچ کرتے ہیں ایک ماہ کے اندر یہ ہم پور ون منت بجڈ بنا رہے ہیں پور ون منت بجڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دس ہزار اور اسی طریقے سے ہم لوگ تھوڑے سے اس میں نیوز گوشت کھانے کے معاملے میں تو فرض کریں کہ آپ آٹھ گزار روپے گوشت پہ بھی خرچ کرتے ہیں ایک مہینے میں اب آپ بتائیں اس میں کون سا مور 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 موسیقی 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 تھی کچھ تو آئے گی for example ایک لاکھ دس ہزار رپے آ جاتی ہے تھیکھنا جی تو یہ انکم وہ ہے اس کو چھوڑیں اس ٹوٹل ایک سن ڈیچر کے اندر اس سو رپے کی کیا اوقات ہے اس ٹوٹل ایک لاکھ روپے کے اندر ہزار رپے کی کیا اوقات ہے لیکن اس ایک لاکھ روپے کے اندر دس ہزار کی کیا اوقات ہے زیادہ اوقات ہے اس کی زیادہ importance آئی بات سمجھ ریلیٹیو ایمپورٹنس ریلیٹیو ایمپورٹنس سمجھ آئی ایکسپینڈیچر میانز ٹوٹل ایکسپینڈیچر تو ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے انڈیویجوال جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کی ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں کتنا سگنیفیکنٹ جو ہے وہ پورشن ہے جو اس کو کور کرتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ سو اور یہ ہزار یا دس ہزار یا آٹھ ہزار تو آپ کہیں گے ان کی زیادہ امپورٹنس ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر کے اندر ان دونوں کی زیادہ نہیں ہے تو اس میں زیادہ تبدیلی بھی نہیں لازم سکتے جن کی زیادہ پورشن ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر کے اندر وہ زیادہ تبدیلی ان میں لائی جا سکتے ہیں سمجھ آگے بات تو اگر آپ ٹوٹل ٹوٹ پیسٹ پر ایکسپینڈیچر نکال لیں یعنی ایکسپینڈیچر یعنی ایکسپینڈیچر ٹوٹ پیسٹ تو سور پہ لیکن是啊 relative expenditure on toothpaste نکال لیں relative یعنی relative expenditure on toothpaste تو وہ آئے گا expenditure on toothpaste divided by total expenditure تو وہ آئے گا سو بٹا ایک لاکھ یہ ایک لاکھ آگے جو بھی جواب آئے گا آپ کے سامنے تو اسی طریقے سے relative expenditure on newspaper نکال لیں تو وہ کیا آئے گا expenditure on newspaper divided by total expenditure تو وہ کتنا ہے ہزار بٹا ایک لاکھ سمجھ آئی بات اسی طریقے سے relative expenditure on cloth تو ایکسپنڈیچر on cloth divided by total expenditure تو کلوٹ پہ کتنے خلچ کر رہے تھے ہم دو دس ہزار تو دس ہزار divided by ایک لاکھ ہے نا تو اب آپ کو relative expenditure بھی نکالنا آگے تو آپ نے total expenditure وہ اوپر رکھنا ہے numerator میں اور total expenditure سے ڈیوائیٹا ہے نا تو یہ بنتا ہے relative importance in the total expenditure تو رول کیا سمجھ آیا رول یہ سمجھ آیا کہ رول یہ سمجھ آیا کہ جن چیزوں پہ زیادہ expenditure ہو رہے ہیں more expenditure more relative expenditure ہے نا کیونکہ آپ نے total expenditure میں سے اس چیز پر expenditure کو دیکھنا ہے تو وہ more elastic ہوگا کیونکہ اس میں زرہ تبدیلی لائی جا سکتی دس ہزار کے اندر زرہ تبدیلی لائی جا سکتی آٹھ ہزار کے اندر زرہ تبدیلی لائی جا سکتی اور less relative expenditure ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ less elastic ہوگا یہ رول ہے سمجھ گئے ہیں تو یہ ہے جی story اس کے بعد time کی بات کرتے ہوں time time آخری heading ہے اس کی وہ ہے time یہ heading تھی آٹھویں تو نومی جو heading ہے وہ ہے time time element تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ consumers کتنا time لیتے ہیں price جو نئی price آئی ہے اس کے اندر adjust ہونے کے اندر ٹھیک ہے نا جیسے اب پیٹرول کی قیمت آپ کو پتہ چلتا ہے سو ہے تو وہ ایک سو پچاس ہو جائے تو آپ کتنی دیر کے اندر اس چیز کو absorb کر جائیں گے اور اپنا expenditure پیٹرن اس کے مطابق change کریں گے کہ یار اب اب پیٹرول پہ مارا زیادہ خرچہ ہونا ہے کیونکہ وہ سو روپیا تھا تو اب وہ ایک سو پچاس پہ چلا گیا ہے تو آپ اس کے مطابق adjustment لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے for example اگر ٹی وی کی قیمت جو ہے ٹی وی جن کی قیمت جو ہے وہ کام ہو جائے تو اس کی demand جو ہے وہ immediately جو ہے وہ نہیں بڑے گی نہیں سمجھے گی کیونکہ یہ تھوڑی ہے کہ پھوری طور پہ لوگ بھاگ کے جا کے ٹی وی لے آئیں گے ٹی وی کی قیمت کام ہو گئی ٹائم لگے گا adjustment ہونے میں تو اتنا زیادہ کیونکہ انہیں اپنے expenditure pattern کو change کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز اب مہنگی ہو گئی ہے تو اب ہم نے یہ لینی ہے یا نہیں لینی ہے تو ادھر سے ادھر فلانی چیز کے پہ expenditure کام کر کے اس پہ زیادہ کر دیتے ہیں اور ادھر یہ سستی ہو گئی ہے تو اس کو اس کو بڑھانا ہے اور ادھر ایسے کرنا ہے تو یہ سارا انہیں اپنا budget میں expenditure کو change کرنا پڑتا ہے اس کے لئے time لگتا ہے میری بات سمجھ آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ time لگے گا اتنی دیر سے تبدیلی آئے گی ٹھیک ہے نا تو جتنا زیادہ longer time period ہوگا اتنا ہی تبدیلی زیادہ آئے گی یعنی time period جو ہے وہ longer the time period the longer the time period اور greater the elasticity اور shorter the time period shorter the elasticity یہ رول آپ نے یاد رکھنے تو یہ this is the end of the story یہ ایک topic ہمارا complete ہو گیا اس topic میں ہم نے کیا کیا اس topic میں ہم لوگوں نے purely theoretical question تھا headings تھیں اور اس میں ہم نے یہی دیکھنا تھا کہ یہ اس کے کتنے factor ہے تو میں نے آپ کو تقریباً آٹھ نو factors بتائیں ہے اس کے جس کی وجہ سے elasticity یا تو more ہوتی ہے یا less ہوتی تو کتنے factors ہم نے پڑے ہیں nine factors nine ڈیڈنگ ڈیڈنگ اور اس میں یہی دیکھا ہے کہ کب nature of the good کی وجہ سے elasticity کس طرح change ہوتی ہے پھر substitute کی وجہ سے elasticity کیسے change ہوتی ہے uses کی وجہ سے پھر debit consumption کی وجہ سے habit custom کی وجہ سے price level time expenditure یہ ساری ہم نے باتیں کی اب ہمارے پاس 20 minute ہیں اب ہم ایک اور topic پڑھتے ہیں اور وہ topic ہے جو کل پرسوں کچھ لوگ پوچھ بھی رہے تھے یہ elasticity پڑی کیوں ہے کیا تکلیف ہے میں تو ایک تو یہ تکلیف ہے کہ بھئی پیپر سے اقل آجائے اور دنیا کے اندر ہمیں سمجھ آجائے کہ ہو کیا رہا ہے اور اگر آپ کسی بزنس کو چلاتے ہیں یا کسی کمپنی میں آپ مینجر چل جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ elasticity کتنا آپ کی help کرتی ہے اس حوالے سے تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے یعنی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں importance کس کے لیے for the consumers consumers کے لیے یعنی topic next کیا ہے topic ہے importance importance of price elasticity of demand price elasticity of demand کی importance یعنی یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے number one جو ہے وہ ہے for consumers for consumers consumer کے لیے اس کی importance اور consumers کو یہ میسیج جاتا ہے کہ اگر necessity ہو یہ پہلی heading ہم نے پڑی تھی necessity ہو اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو آپ اس کی demand میں اتنی زیادہ کمی نہیں کر سکتے کریں گے لیکن تھوڑی کریں اسی طریقے سے اگر وہ luxury ہے یا durable ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو آپ اس کی demand میں زیادہ کمی کر سکتے ہیں اور اپنا بجٹ اس کے مطابق plan out کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ پہلی بات سمجھ آگی as a consumer آپ اپنا budget جو ہے اپنا expenditure جو ہے وہ plan کر سکتے ہیں کہ میں نے کس پر زیادہ خرچ کرنا ہے کس پر کم خرچ کرنا ہے کس کی قیمت بڑھ جائے تو میں نے کتنی ڈیمینڈ کم کرنی ہے لیکن کس کی کتنی کرنی ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ چیز آپ کے لئے کیا ہے اس طرح سکتے فور فینینس منیسٹر یعنی وزیر خزانہ تو اگر آپ میں سے کوئی اللہ کرے کہ وزیر خزانہ بن جائے تو آپ میں سے بن سکتا ہے نا آج کل اسی طرح کہ بن رہے تو اگر آپ وزیر خزانہ بن جائیں تو آپ سے پوچھیں گے آگے کہ وزیر خزانہ صاحب یا صاحبہ بتائیں کہ کن چیزوں پہ ٹیکس لگائیں تو پہلا سوال جی ہے کن چیزوں پہ ٹیکس لگائیں کیونکہ فینینس منیسٹر کا مین کام ہوتا ہے بجٹ بنانا گورنمنٹ کا اور پیسہ کٹھا کرنا گورنمنٹ کے لئے ٹیکس سے تو آپ کہ ٹیکس سب پہ لگائیں پہلی بات پھر وہ پوچھیں گے کہ کن چیزوں پر زیادہ ٹیکس لگائیں اور کن چیزوں پہ کم ٹیکس لگائیں فور اگزامپل نیسیسٹیز ہیں اور فور اگزامپل لگجریز ہیں تو کن پر زیادہ ٹیکس لگائیں آپ سے یہ دو سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں اور آپ فینینس منیسٹر ہیں تو آپ کن چیزوں پر زیادہ ٹیکس لگائیں نیسیسٹی مین آٹا ہے چینی ہے گندم ہے پیٹرل ہے گھی ہے تو آپ یہ نیسیسٹیز ہیں بتائیں ان پہ زیادہ ٹیکس لگائیں یا لگجریز یعنی ایسی پہ لگائیں گاڑی پہ لگائیں ٹی وی پہ لگائیں سوفے پہ لگائیں ایئر کنڈیشن پہ لگائیں کس پہ لگائیں تو آپ کس پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے ایز ایسی فنیس مینیسٹر تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مور ٹیکس لگائیں گے مور ٹیکس آن دیز ان پر کیا ہوگا مور ٹیکس لگے گا سمجھ آگی بات ان پہ زیادہ ٹیکس لگے گے لیکن جو لیکجریز ہوں گی ان پہ لیس ٹیکس لگے گا کیوں بلا کیوں کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے پیسہ عوام سے ٹیکس ٹیکس کہاں سے زیادہ جنریٹ ہوگا جو لوگوں نے چیزیں خرید نہیں خرید نہیں تو وہ کون سی چیز ہیں جو لوگوں نے ہر حال میں خرید نہیں چاہیے آپ جو مرضی کر لیں وہ نیسیسٹی ہیں اس میں ان پر ٹیکس زیادہ لگے گا تاکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ زیادہ آئے لگجری پہ آپ زیادہ ٹیکس لگائیں گے لوگ اس کی ڈیمینڈ میں بہت زیادہ کمی کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی ڈیمینڈ میں بہت زیادہ کمی کر دیں گا جب ٹیکس لگے گا تو قیمت بڑھے گی تو اس کی ڈیمینڈ میں بہت زیادہ کمی آجے گی تو ٹیکس کھا سے ملے گا ٹیکس لینے کے لیے آپ چاہیئے کہ آپ نیسیسٹی پر زیادہ ٹیکس لگائیں گے مور ٹیکس لگائیں گے مور ریونیو جنوریٹ کریں گے اور کیونکہ یہ اس پہ ٹیکس لگے گا تو اس کی ڈیمینڈ میں کمی بہت تھوڑی ہونی ہے یہ دیکھیں بہت تھوڑی کمی ہونی ہے تو یہ چیز بک جانی ہے اور کمی تھوڑی ہونی ہے تو پھر آپ انہی پہ ٹیکس لگائیں گے اس لیے آپ کوئی بھی گورنمنٹ آئے جو مرضی باتیں کرتی رہے اگر انہوں نے پیسہ زیادہ کٹھا کرنا ہے تو وہ نیسیسٹیز پہ ٹیکس لگے گا چینی مہنگی ہوگی پیٹرل مہنگا ہوگا گھی مہنگا ہوگا مجبوری ہے ریٹ یعنی زیادہ ٹیکس لگائیں گے اس پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے اور اس پر کم ٹیکس لگائیں گے کیونکہ لگجری پہ جب ٹیکس لگے گا تو اس کی قیمت بڑے گی جب قیمت بڑے گی تو اس کی ڈیمین میں بہت زیادہ کمی آئے گی جب لیں بن جائیں گے تو آپ لیسٹسٹی پتا ہوگی تو آپ ڈیسیئن کریں گے کیونکہ نیسیسٹی کیا ہے نیسیسٹی لیس الاسٹک ہے اور لگجری کیا ہے وہ مور الاسٹک ہے تو لیس الاسٹک گوڈز کے اوپر آپ زیادہ ٹیکس لگائیں گے مور الاسٹک کے اوپر کم ٹیکس لگائیں گے یہ ہے فنیس منیسٹر اگر آپ بن جائیں تو یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ آرہی ہے اس لیے آپ کے دماغ میں سوال آرہے ہیں میں اس لیے کہا کہ آگے آرہے ہیں آپ سامنے آئے گی بہت سارے لوگ ہیں سپلائی سپلائی بھائی یہ ڈیمینڈ کا مشکل نہیں اور جن کو ڈیمینڈ سپلائی سمجھ آگیا ان کو اکنومس سمجھ آگیا کیونکہ اکنومس کے دو پلرز ہیں ایک سپلائی کا پلر جس سنہا آپ لوگ کاؤنگ میں پڑھتے دو چیزیں ہیں جس کو کاؤنگ سمجھ آگیا جس سمجھ کو ڈیمینڈ سمجھ سمجھ آگی اچھ اب جو ہے وہ نیکسٹ کیا ہے کہ اس کی امپورٹنس ہم نے کنزیمر کے لیے پڑھ لی پھر ہم نے اس کے لیے پڑھ لی پھر لی پڑھ لی اب ہم پڑھتے ہیں فور فور انڈس ٹیلیسٹ انڈس ٹیلیسٹ کے لیے پڑھتے سوری غلط ہو گیا فور فور انڈس ٹیلیسٹ فور انڈس ٹیلیسٹ اب انڈس ٹیلیسٹ کیا کرنا ہوتا انڈس ٹیلیسٹ نے پھلان کرنا ہوتا کہ وہ اپنی جو انڈس ٹی ہے اس کو اور زیدہ ایکسپینڈ کرے کیا کرے ایکسپینڈ کرے ایکسپینشن کرے ایکسپینشن 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 ان بزنس چاہتا ہو اب فور ایکسپینشن جیسے ہمارے شہر کے اندر سون علوہ ہے تو سون علوہ جو ہے وہ ملتان کی بڑی مشہور دش ہے تو ایک وہ ایک 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 جو بناتے ہیں وہ ریوارڈی والے ہیں ریوارڈی سون علوہ یہ بڑا مشہور ہے اب یہ سوچتے ہیں یہ ملتان میں ہے اب یہ سوچتے ہیں کہ لاہور میں بھی ہم ایک پلانٹ لگا دیں لہور میں بھی بیچنا شروع کر دیں کراچی میں بھی بیچنا شروع کر دیں یہ ایک سپینشن چاہ رہے ہیں کس کی بزنس کی تو انہیں دیکھنا پڑے گا نا یہ سون علوہ ملتان میں تو موجود ہے کیا لاہور میں اس کی ڈیمینڈ کیا ہوگی یعنی لیس لاستک ہوگی یا مور یعنی لیس لاستک ہوگئی ہے تو وہ لیس لاستک بن جائے گی تو وہ اس کو ان جگہوں پر بھی ان کا پلانٹ یا اس کی فیکٹری لگا دے گا تو لیس لاستک ہوگی تو ایکسپینشن ہوگی بزنس میں ایکسپینشن ان بزنس ہوگی اگر وہ مور لاستک ہیں اس کا مطلب مقابلے میں اور بندہ ایک چیز اور بنا کے لے آتا ہے اور لوگ سون علوہ نہیں خریدتے ہیں لہور کے اور کراچی کے اور وہ کہتے ہیں یہ رسم علی زیادہ بہتر ہے تو وہاں پر اس کا مطلب لوگ تبدیلی زیادہ لاسکتے ہیں مور مور تبدیلی مور مور چینج لاسکتے ہیں تو پھر وہاں پہ less expansion ہوگی وہاں پہ یا تو expansion ہوگی نہیں نہیں سمجھ جائیں یہاں پہ وہ plant نہیں لگائیں گے یا بہت تھوڑے plant لگائیں گے سمجھ گے تو یہ چیز یا تو less plastic ہوتی ہے جیسے دیکھیں نا کوئی چیز باز وقت لوگ اپنی چیز بناتے ہیں اور پھر اس کو advertisement کے ذریعے less plastic بناتے ہیں جیسے وہ کترینہ کیف سے کہتے ہیں کہ آؤ اس کو کہو لوگوں کو تو لوگ کترینہ کیف کی وجہ سے لوگوں کے لیے وہ چیز ضرورت بن جاتی ہے یا شاروخ خان سے کہتے ہیں کہ تو شاروخ خان کی وجہ سے اس چیز کی demand less plastic ہو جاتی ہے لوگوں کی ضرورت بن جاتی میں آپ کو اپنی example دیتا ہوں یہ میں مطلب نیا نیا LG set آیا LG کا cell phone آیا تو میں لے لیا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک دفعہ advertisement میں آتف اسلم نے کہا کہ یہ لے لیں تو شروع کر دیا کیونکہ وہ advertisement کے ذریعے میری ضرورت بنائی گئی ضرورت بنائی گئی جب ضرورت بن جاتی ہے تو پھر less last ہو جاتی سمجھ آگئی کیونکہ اس میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی پھر تبدیلی زیادہ نہیں آتی اس کے اندر تو اگر سون الوہ less last بن گیا ملتانیوں اور اس کے لہوریوں کے لیے اور کراچی والوں کے لیے تو پھر ہم ادھر ایک plant لگائیں گے اور اس business ہمارا expand کرے گا اگر وہ less last نہیں بنا more elastic ہے تو پھر ہمیں expansion کرتے ہوئے سوچنا پڑے گا کہ ہم وہاں پر plant لگائیں کے نہ لگائیں اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ ہے for monopolist monopolist کہتے ہیں ابھی فیلحال یہ پورا بات کریں گے اس پہ لیکن فیلحال اس کا مطلب ہے single seller in the market پوری market میں ایک ہی seller ہو اور یہ یہ monopolist کی بات سمجھا رہا اور اس کا کوئی close substitute نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ monopolist بن جائے گا single بندہ ہو یعنی پورے جہاں آپ رہ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے مضال کراچی میں فرض کہ صرف رہے ہیں ایک چیز آپ monopolist ہے تو آپ پتہ ہے کہ اس کا کوئی substitute ہی نہیں ہے تو آپ تو کہیں گے وہ قیمت کو بڑھا دیں ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے اسے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی product اگر less elastic ہے نہیں سمجھ گئی پھر تو وہ قیمت میں کیا کرے گا اگر وہی چیز وہی چیز جو ہے وہ کسی ایک اور جگہ پر more elastic ہے تو وہاں وہ قیمت کیا کر دے گا کم رکھے گا سمجھ رہے ہیں جیسے ایک example فرض کرتے ہیں کہ ملتان ہے اور لاہور ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ملتان میں جو ball point ہے ball point وہ ایک ہی فرم بناتی ہے اور وہ ہے piano ball point ہے اور ادھر لاہور میں بھی piano ball point ہے پیان ball point ہے ٹھیک نا جی تو ball point ball point پھر ہے eagle آپ کہتے ہیں کہ ڈالر ہے ڈالر پین ہے ادھر بھی کیا ہے ڈالر پین ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ بالپوائنٹ بنانے والی ایک ہی فرم ہے وہ پیانو ہے اور دونوں مارکیٹ میں اس کی منوپلی ہے دیکھ لیں دونوں مارکیٹ میں کیونکہ باقی سارے پین ہیں بالپوائنٹ نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ سنگل سیلر اندازہ مارکیٹ تو بالپوائنٹ کا سبچیٹیوٹ جو ہے وہ بالپوائنٹ ہی ہے کوئی ایک اور بالپوائنٹ پین نہیں ہے پین سبچیٹیوٹ ہے لیکن وہ کلوز سبچیٹیوٹ نہیں ہے وہ کلوز سبچیٹیوٹ نہیں ہے بالپوائنٹ کا کلوز سبچیٹیوٹ ایک اور بالپوائنٹ ہے جو کسی اور کمپنی کا ہو سکتا ہے لیکن لیکن بالپوائنٹ کا سبچیٹیوٹ ہے پین کلوز نہیں ہے بالپوائنٹ کا پین جو ہے وہ سبچیٹیوٹ تو ہے لیکن کلوز نہیں ہے لیکن جو بالپوئنٹ کا کلوز سبچیٹیوٹ ہے وہ ایک اور بالپوئنٹ ہے جو کسی اور کمپنی کا ہو سکتا تھا لیکن ادھر نہیں ہے دونوں مارکیٹس میں نہیں ہے نہ ملتان میں نہ لاہور میں اس کا مطلب پیانو بالپوئنٹ والوں کو ملتان کی مارکیٹ میں بھی منوپلی ہے اور لاہور کی مارکیٹ میں بھی پیانو بالپوئنٹ بنانے والوں کی منوپلی ہے سمجھ گئے نا یہ بات تو دونوں مارکیٹس کے اندر ان کی منوپلی ہے یہ تو تیہ ہو گیا یعنی ادھر بھی منوپلی ہے منوپلی آف پیانو پیانو بال پوائنٹ اور ادھر بھی کیا ہے ادھر بھی منوپلی ہے یعنی اس مارکیٹ میں اس مارک لہور کی مارکیٹ میں بھی سنگل ہی سیلر ہے اور کوئی ہے ہی نہیں لہور میں منوپلی آف پیانو بال پوائنٹ ہے نا دونوں مارکیٹس ایک دوسرے سے کچھ تین سو چار سو کلو میٹر کے فاصلے پر بھی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہو ملتان سے لہور ساڑھے تین سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے ایک مارکیٹ ملتان کی مارکیٹ میں اس کو منوپلی ہے پیانو بال پوائنٹ والے کور لہور کی مارکیٹ میں بھی پیانو ہی والا ہے اور کوئی بال پوائنٹ والا نہیں اب آپ کا کیا خیال ہے یہ تو پھر ایک ہی ہو گیا نا پوری مارکیٹ میں تو آپ یہ آپ کہیں کہ دونوں مارکیٹ میں یہ تو قیمتیں بڑھا کے رکھے کوئی ہو رہا ہی نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اب اس اس کو آپ نے اب آپ فرض کریں پیانو بال پوائنٹ کے مینجر بن جاتے ہیں تو اب آپ کہیں یا مالک ہوتے ہیں تو آپ کہیں دونوں مارکیٹ میں قیمتیں بڑھا دو کیونکہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ ادھر کیلکولیٹ کریں گے کہ ملتان کی مارکیٹ میں پیانو بال پوائنٹ کی ڈیمینڈ الاسٹیسٹیو ڈیمینڈ کیا ہے تو پتہ چلتا ہے ملتان کے لئے ملتان کے لوگوں کے لئے لیس الاسٹک ڈیمینڈ ہے مور الاسٹک ہے مور الاسٹک ڈیمینڈ ہے تو ڈیمینڈ چیز تو ایک ہے پروڈکٹ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی الاسٹسٹی میں فرق ہے ادھر ملتانیوں کے لئے تو یہ ضرورت بن گئی ہے لیس الاسٹک کا مطلب کیا ہے کہ ضرورت تبدیلی نہیں لا سکتے تو یہ ضرورت بن گئی ہے نیسیسٹی بن گئی ہے لیکن لہوریوں کے لئے نہیں بنی ہے نو نیسیسٹی تو اب آپ بتائیں جہاں پر جہاں پر لیس الاسٹک ہو جہاں پر ضرورت بن جائے وہاں پر قیمت زیادہ رکھیں یا جہاں پر ضرورت نہیں بنی وہاں قیمت زیادہ رکھیں تو جہاں پر ضرورت بن گئی ہے وہاں پر پرائیس زیادہ رکھیں گے اور جہاں پر ضرورت نہیں بنی وہاں پر پرائیس کو کیا رکھیں گے کم رکھیں آئی بات سمجھ یہ ہیلپ کس نے کی الاسٹسٹیسٹی نے جب آپ کسی کو کہتے ہو نا کہ زندگی بن گئے ہو تم تو وہ کہتا اچھا یہ بات ہے اس کا مضلہ میں تمہاری زندگی بن گئے ہوں تو میں تمہاری ضرورت بن گئے ہوں وہ پھر آپ کی ایسی کی تیسی کرتا ہے اور اس کی آپ کو قیمت ہائی پے کرنی پڑتی ہے اہم رویوں میں بھی دیکھیں یہ چیز آپ لوگوں سے کہیں نا مجھے آپ سے محبت ہے میں زندگی بن گئے ہو تم وہ کہتا اچھا جی پھر آؤ پھر آپ کا میں تسلی کر رہا ہوں تو وہ آپ کو اس کی نخرے اٹھاتا ہے وہ نخرے قیمت ہے زیادہ قیمت آپ کو پے کرنی پڑتی ہے ادھر دیکھیں نا ادھر ملتان کے لوگوں نے کیا کیا ملتان میں جب آپ نے قیمت بڑھائی تو لوگوں نے کہا کہ دکاندار نے کہا کہ پیانو بالپینٹ مہنگا ہو گیا تو لوگوں نے کہا ہمیں پھر بھی یہی چاہیے یا کم کر دی اس کی demand تھوڑی سی کم کی وہ ایگل پین یا اس کی طرف زیادہ نہیں گئے لیکن لاہور میں جب قیمت بڑھاتے ہیں آپ تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیانو نہیں تو پھر ایگل پین دے دیں ایگل پین نہیں تو پارکر پین دے دیں ورنہ ڈالر دے دیں تو وہ اس میں زیادہ تبدیلی لاسکتے ہیں مور الاسٹک وہ اس میں زیادہ تبدیلی لاسکتے ہیں تو ان کے لیے پیانو بالپینٹ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو یہاں آپ زیادہ قیمت بڑھائیں گے تو لوگ ادھر کی طرف چلے جائیں گے پین کسی بھی پین کو خرید لیں گے تو یہاں پہ آپ کو قیمت کو کیا رکھنا پڑے گا کم رکھنا پڑے گا یہاں قیمت کم رکھنی پڑے گی یہاں قیمت زیادہ رکھنی پڑے گی یہی چیز میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی تھی ٹوٹل ریوینیو میتھڈ میں بھی یاد کریں وہاں بھی یہ بتایا تھا کہ جہاں لیس لاسک ڈیمینڈ ہو وہاں پرائس کیا ہوتی ہے ہائی جہاں مور الاسٹک ہو وہاں پرائس کیا ہوتی ہے یہ کتنے امپورٹنٹ رول آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کہاں پر قیمت زیادہ رکھنی ہے اور چیز ایک ہی ہے اور کہاں پر قیمت کو جو ہے وہ زیادہ رکھنا ہے میں آپ کو یہ یاد کراتا ہوں پچھلا لیکچر اگر آپ ٹوٹل ویوینیو یا ٹوٹل ایکسپنڈیچر میتھڈ ذرا آپ دیکھیں تو آپ کو شاید یاد آجے میں کوشش کرتا ہوں مل جائے ہمیں ٹوٹل آوٹلے میتھڈ ہمیں مل جائے تو وہاں پر نظر آ جائے گا مل جائے گا یہ دیکھیں یہ آگے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں یہ مور الاسٹک ہے یہ مور الاسٹک ہے اور یہاں دیکھیں لوگ زیادہ تبدیلی لاسکتے ہیں جیسے لاہور کی مارکیٹ تھی تو وہاں قیمت کیا رکھنی چاہیے تھی وہاں پر اگر ریوینیو زیادہ کرنا ہے آپ نے تو آپ کو قیمت کو کم رکھنا پڑے گا یہی بات میں نے سمجھ گئی کیونکہ یہ ریوینیو بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قیمت کم رکھنی پڑے گی چار رکھیں گے تو چوبیس روپے کمائیں گے کیونکہ پی انٹو کیو جو ہے وہ ریوینیو بھی ہے اب آپ ایکسپنڈیچر کے حوالے سے نہ دیکھیں ریوینیو کے حوالے سے دیکھیں دکاندار کے حوالے سے دیکھیں کہ اس جگہ پر جہاں مور الاسٹک ڈیمینڈ ہو وہاں قیمت کو کم کر کے آپ ایکسپنڈیچر نہیں بلکہ یہاں ریوینیو کے حوالے سے دیکھیں تو ریوینیو زیادہ کما سکتے ہیں لیکن ملتان جیسی مارکیٹ جیسے یہ لیس الاسٹک ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر ریوینیو زیادہ جنریٹ کرنا ہے آپ نے ریوینیو ریوینیو زیادہ یہاں پہ ہو رہا ہے نا سولہ پہ تو قیمت زیادہ رکھنی پڑے گی اس کا مطلب لیس الاسٹک میں قیمت کو کیا رکھنا پڑے گا زیادہ اور مور الاسٹک میں قیمت کو کیا رکھنا پڑے گا کم لیس الاسٹک میں قیمت کو زیادہ بھئی آپ سمپل سی بات ہے آپ ایک سرجن سے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ پریریشن کروانا ہے تو وہ کہتا ٹھیک ہے آپ کو اس کا مدلہ پہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ضرورت ہوں تو قیمت زیادہ دے دیں اس لیے جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤ میں تو سبزی خریدنے کے لیے جاؤ تو میں کبھی وہ سبزی پہلے نہیں بولتا کہ دکان در یہ نہ سمجھ لے کہ اس کو یہ کی ضرورت ہے میں نے کریلے خریدنے ہوں تو میں جا کے بھنڈی پوچھتا ہوں پہلے بھنڈی کا کیا ریٹ ہے کیونکہ میں اگر جا کے سیدھا ہی کریلے پوچھوں کو تو کریلے کا ریٹ ہو زیادہ برتائے گا میں چھے ساتھ سبزیوں پر پوچھ کے بعد میں کہتا ہوں اچھا یار یہ بتاؤ یہ کتنے رپے کلو ہے تو وہ کہتا ہے اس کے لیے اس کا نہیں لینے کے لینے وہ کم سے کم ریٹ بتا ریتا ہے یہ جی اتنے کا ہے تو میں کہتا ہے یہی دے دو پہ سمجھ آئی بات تو اس دنہ جب آپ کوئی سوٹ کریلنے کے لیے جائیں تو دکاندار کو پہ چال دینا کہ یہ آپ ضرورت بن گئی اس کی وہ کہاں ابھی بھی نہ جاؤ جاؤ یہ اتنے کئی ملے گا نرینہ لوگ تو جاؤ تو یہ ابزرب کرتا ہے انہوں نے اس نے لاسٹیسٹی نہیں پڑی ہوئی لیکن وہ یہ ابزرب کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ضرورت بنی ہے کہ نہیں ضرورت بنی ضرورت بنی ہے مطلب لیس لاسٹک ہوئی ہے تو قیمت زیادہ چارج کرے گا اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں تو نہ سی تو وہ بعد میں آوازیں دیتا پھرے گا آنا 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 واپس آنا وہ آپ کا رویہ جج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے چیز کتنی ضرورت بن گئی ہے پھر وہ پرائس کو اس کے مطابق چارج کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی جی اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں یہ اگلی ہیڈنگ پڑھا رہا ہوں ایمپورٹنس میں پانچ میں بھی اس دورے پانچ منٹ اور لوں گا میں آپ کے تو ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے اندر میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے اندر ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے پہلے جیبو کے اندر کوئی ایک ماہی اب آگئی ہے اور وہ کھانا شانہ بھی دیتے ہیں آپ کو تو ضرورت بنائی نہ انہوں نے آپ کو تو آپ نے نیو خان پہ جانا چھوڑ دیا آپ نے ٹرین پہ جانا چھوڑ دیا تو وہ جب ضرورت بنی تو آپ نے اس کی قیمت وزہ دینے کے لیے تیار ہو گئے آپ سمجھ آرہی ہے نا اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلک میں ہوتی ہیں لیکن ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے جیسے بھوسہ سمجھتے ہیں آپ لوگ توڑی پنجابی میں کہتے ہیں توڑی یا بھوسہ کہتے ہیں جو گندم کے ساتھ جانور کھاتے ہیں وہ دیکھیں تو اس کی ٹرالی بھری ہوئی جا رہی ہوتی لیکن اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی سمجھے ہیں اس کی قیمت کم ہوتی ہے اسی طریقے سے گولڈ ہے ہے تھوڑی چھوٹی سے جیسے ہوتی ہے لیکن اس کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمتیں چارج کی جاتی ہیں بہت زیادہ ہائی ویلیو ہوتی ہے لیکن بلک ان کا سمال ہوتا ہے تو ان سے زیادہ قیمت چارج کی جاتی ہے یعنی یہ سے گولڈ ہے گولڈ ہے ہائی ویلیو ہے یعنی اس کی قیمت زیادہ ہے لیکن اس کا بلک کیا ہے سمال ہے سمال بلک ہے یعنی چھوٹی سی ہوتی جی اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ ریت ہے سینڈ تو سینڈ ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن اس کی کیا ہے ویلیو کیا ہے لو ہے لو ویلیو ہے اور ہائی بلک ہے تو یہ گولڈز ٹو گولڈز ویری کرے گا کہ کسی کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی زیادہ قیمت چارج کر رہا ہو کوئی کم چارج کر رہا ہوگا تو اکورڈنگ ٹو دک پرڈکٹ ہوگا سینڈ ریت کو کرتے ہیں سمجھ گئے اسی طریقے سے جوائنٹ گوڈز کے حوالے سے بتائیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کٹھی پیدا ہوتی ہیں جوائنٹ گوڈز جیسے گندم ہے تو ویٹ جسے کرتے ہیں تو ویٹ کے ساتھ سٹرہ بھی پیدا ہوتا ہے جسے میں یہ جوائنٹلی پڈیوس ہوتی ہیں یعنی یہ گندم ہے نا اور یہ کیا ہے بھوسا توری جسے کرتے ہیں یہ کٹھی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے اس کی ویلیو کام ہے یعنی یہ لیس لاسٹک ہے ہمارے لیے انسانوں کے لیے یہ تو نہیں کہ گندم مہنگی ہو جائے تو تم سی توڑی کھانا شروع کر دوگے ایسا تو نہیں ہوگا تو وہ یہ مورا لاسٹک ہے میں اس سمجھے جائے پا انسان کے لیے انسان کے لیے گندم ضرورت ہے لیکن بھوسا نہیں لیکن پیدا کٹھی ہوتی ہیں ٹھیک ہوگی چلیں جی تینکیو میری مچ یہ چپٹر ختم ہو گیا اب آپ اس کو سیما کی بکس سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور باقی بھی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کا دیکھ لوں کہ questions answer کیا ہیں آپ کے پھر مزید بات کرتے ہیں اکی تو اس میں جو پہلا question ہے منوپلی نہیں سمجھا رہی سب بھئی منوپلی کا مطلب ہے single seller ایک مارکیٹ کے اندر بھرز کریں آپ کے آپ محلہ x میں رہتے ہیں اور x میں صرف گوشت بیچنے والا ایک ہی بندہ ہو اور کوئی میٹ بیچتے ہی نہ ہو تو آپ کہیں گے مسٹر اسلم کی منوپلی ہے جی وہ اس محلے میں اس محلے میں سمجھ آگی بات تو وہ جب بھی منوپلی کی بات کرتے ہیں تو area بھی ساتھ آتا ہے کس area کے اندر تو ایک بندہ ہو اور اس کا کوئی سبچیٹیوٹ نہ ہو close تو وہ پھر منوپلی ہوتا ہے اچھا جی ہشام صاحب کہتے ہیں سلام سر کارک والا question نہیں solve ہوا کیوں نہیں ہوا جی solve وہ میں نے نوٹس دیئے ہیں اس میں دیکھیں اس میں بھی solve ہوا ہوا ہے وہاں سے try کریں پندرہ ستمبر سے تو پھر regular process ہوں گی یہ پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں ICM والوں ان سے پوچھیں تو سر کوئی کام چیک کر رہا ہوں تو whatsapp کر دیں جی بالکل کر دیں میں چیک کر کے بتا دوں گا آپ کو سر جی میں آج lecture میں add ہوئی ہوا مجھے نوٹس سینڈ کر دیں یہ طلحہ آپ ان کو نوٹس سینڈ کریں آپ طلحہ سے طلحہ کا نمبر لے لیں یا اس میں پھر آپ وہاں سے نوٹس لے لیں لیکن نوٹس سارے تو نہیں ملیں گے کتاب سے ہی پڑھنا پڑے گئے تو یہی نوٹس تھے جو آپ کے میرے پاس تھے مزید نوٹس تو مشکل ہی ملیں گے آپ کتاب سے پڑھیں کتاب سے پڑھنا بہت ضروری ہے اچھا پھر ہے first class ہے what to do پڑھیں جناب اور کیا کرنا ہے CR صاحب کا نمبر دے دیں پھر ایڈ سیپ پہ add ہو جائیں گا تو CR صاحب اپنا please نمبر اس میں add کر دیں تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ لیں اچھا جی increment necessity نیسیسٹی جو ہیں وہ جس میں آپ زیادہ bill ہی نہ لاسکتے ہیں وہ necessities ہوتی ہیں ضرورت ہوتی ہیں آپ کی اس کے بعد ہیں کہ font بڑے writing کی small letter دیکھنے نہیں دیتے اچھا جی next time بڑا font size کر لیں گے expenditure کا مطلب ہوتا ہے خراجات ایک variety of users دوبارہ بتا دیں variety میں نے دو تین دفعہ بتائی ہے آپ کو اس کے بعد سیما کی بک انشاءاللہ آج مل جائے گی ہمیں تو میں آپ کو شیئر کروں گا آپ نہیں بنے finance minister نہیں میں نہیں بنا finance minister مجھے میرے جیسے لوگوں کو نہیں بناتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو بناتے ہیں جو قابل ہوتے ہیں اس کے بعد finance minister سے repeat کر دیں ابھی disconnect ہو گیا تو وہ recording سنے گا بھائی آپ کو سمجھ جائے گا آگے industrialist کیلئی بتا دیا اگر اگر بزنس سرویسز کا ہوگا تو منوپلی کی طرح پریویس لیکچر کیسے ملیں گے وہ طلح ان کو بتائیں کیسے ملیں گے ٹھیک ہے جی ویڈس ایپ گروپ میں ایڈ کروا رہے ہیں یہ اپنا نمبر سی ایر صاحب لکھ رہے ہیں آپ اس میں ان سے ایڈ ہو جائیں ٹھیک ہے پی ڈی ایف میں کنورٹ کروا رہے ہیں سمی صاحب وہ جو ہی کنورٹ ہوتی ہے تو میں آپ پہ شیئر کر دوں ٹھیک ہے اپنی بک میں پی ڈی ایف میں سینڈ کر دوں میں اپنی بک پی ڈی ایف میں سینڈ کر کے تو ساری مار پی ڈی قتم کر لوں گا پی ڈی پی ڈی یہ وعدہ ہے میرا آپ سے جو چیزیں میری کتاب میں آپ سے ریلی ہوں گی میں اس کو آپ کے پاس دے دیا کر گا ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ طلحہ نے اپنا نمبر شیئر کر دیا 0 3 5 8 7 5 3 8 9 یہ طلحہ کا نمبر ہے آپ ان سے جو ہے وہ 3 8 9 طلحہ حسین ہے یہ ہمارے سی آر ہیں کلاس پہ ٹھیک ہے چھلنج جی ٹھینک ویری مچ اور نیکس ٹام کل سپلائی پڑھیں گے اللہ حافظ